جنات سے رابطہ قائم کرنے والی چیزوں میں سے ایک دا اوجیا بورڈ ہے اس پہ اے سے لے کر زیٹ تک لیٹرز لکھے ہوتے ہیں اور سب سے نیچے یس اور نو یعنی ہاں یا نہیں کا آپشن ہوتا ہے اور ایک پوائنٹر جس پہ سب کھلنے والے ہاتھ رکھتے ہیں یہ گیم کھلنے کے لیے سب سے پہلے کھلنے والے سب لوگ اپنا ہاتھ ایک پوائنٹر پہ رکھ دیتے ہیں اور پھر جن کو آواز دیتے ہیں کہ اگل تم ہو تو بتاؤ اور اگر کوئی اس چگہ پہ موجود ہو تو وہ پوائنٹر کو یس پر لے جاتا ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس گیم کے کھیلنے والوں کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آتے رہے ہیں اور اگر آپ یہ گیم کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے کھیلنے سے پہلے ان پانچ چیزوں کو ذہن میں رکھیں کیا یہ ایک صرف کھیل ہے اس گیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی اسے کھیلے اور جن حضر کر لے تو وہ آدمی اس کے قابو میں آ جاتا ہے اور پھر جن اپنی مرضی سے اسے کام کرواتا ہے اور کام کروانے کے بعد اسے مار دیتا ہے اس گیم کو اجاد کرنے والے کا نام علیجہ بانڈ تھا اس نے ایٹین آئیٹی میں پہلی مرتبہ یہ گیم بنائی جب یہ بنی تو بہت سے لوگوں نے اسے پسند کیا اور علیجہ کی فیکٹری مشہور ہو گئی علیجہ یہ گیم بنانے کے کچھ سال بعد حادثاتی موت مار گیا وہ اپنی فیکٹری میں کڑا تھا اور اسی کی فیکٹری کا چھات اس پر گر گیا اس کی بیوی نے بعد میں بتایا کہ اس کو اس فیکٹری بنانے کا ایڈیا اسی ایوجیا بورڈ نے دیا تھا یہ ایوجیا بورڈ سے ہونے والی پہلی موت تھی بہت سے لوگ اسے شیطان کا ہتھیار سمجھتے ہیں اسے کھیلنے کے بعد آپ آگل ہو کر کوئی جن بھی کر سکتے ہیں دوزار یارہ میں امریکہ میں ایک عورت نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ گیم کھیلی اس وقت اس کے گھر میں اس کا دماد اور پوتی بھی تھی گیم کے دوران اس عورت کو کچھ ہوا اور اس نے اپنے دماد پر حملہ کر دیا پھر اس نے چاکو پکڑا اور اپنی پوتی کی طرف بڑی لیکن اس کی بیٹی نے اس بچی کو اٹھایا اور روڈ پہ بھاگ گی روڈ پہ جانے کے بعد جب پولیس نے اس عورت کو پکڑا تو پتہ چلا کہ اس کو یہ کام کرنے کے لیے اسپورڈ نے کہا تھا ڈاکٹرز کے مطابق وہ عورت پاگل ہو چکی تھی دنیا میں بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسپورڈ کے ذریعے جنات سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور لوگوں کے سوالات کا جواب ڈھون سکتے ہیں لیکن ان کے مطابق جب کوئی ان ایکسپیرنس انسان اسپورڈ کا استعمال کرتا ہے تو اپنی جان خطرے میں ڈال دیتا ہے اسپورڈ کو استعمال کرنے کے تین رول ہیں جن کا اگر آپ کھیلتے وقت خیال نہ رکھیں تو آپ پر جنات کا اثر بھی ہو سکتا ہے نمبر ایک کبھی اکیلے مت کھیلے اگر آپ پر کھیلے کھیلتے ہیں تو جن آپ پر آسانی سے قابو کر سکتا ہے نمبر دو اگر جن آ جائے تو غصہ نہ کریں اس گیم کے ایکسپرٹ کے مطابق اگر آپ بتمیزی یا غصے سے پیش ہے تو جن آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے نمبر ون کبھی بھی اپنی موت کا سوال اسپورڈ سے مت کریں یہ تین مین رولز ہیں اس کے علاوہ کھیلنے کے بعد کبھی بھی اسپورڈ کو اپنے گھر میں مت رکھیں بلکہ اس کو زمین کے اندر تین فوٹ کی گہرائی میں تفنا دیں دوستو اس ویڈیو میں بتائی گئی باتیں کتنی سچی ہیں یہ ہم نہیں جانتے لیکن اس دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا شکریہ